بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے پچھلی قسط یعنی بیسوی قسط میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ستار مصوریم سے قیدی چین کے لے گیا پھر ہمارا اور جلال مندخیل صاحب کا ٹکراہ ہوا بنگلے میں جب بلا کے تو وہ بالکل لڑنے کی موڈ میں تھے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر چھوٹے ہلکاروں پہ ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے یونئر کلرکسو یا کوئی نیپس لٹ لیول تک بھی مطلب ہاتھا پئی کرتے تھے وہ ان کو کسی غلطی پہ ڈاٹنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایک دو تپڑ بھی مارتے تھے جب میں نے پوزیشن دیکھی تو میں نے کہا کہ میرے طرفات اٹھایا تو انشاءاللہ اساتھ میرے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ایک ہی کیک میں انشاءاللہ اس کو میں خود کلٹی کروں گا علیکن انہوں نے نزاکت سمجھی انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ جو ہے نا فارغ ہیں میں تم کو فارغ کرتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے آپ بالکل فارغ نہیں کر سکتے ہیں میں بھگت رام کا کوئی منشی نہیں ہوں آج اس طریقے سے ایس این جی ڈی نے آپ کو بھیجا ہے اسی طریقے سے اپنا ایم بی آر نے مجھے بھیجا ہے تو مجھے کمشنر فارغ کرے گا آپ کمشنر کو لکھیں گے اگر وہ نے فارغ کیا تو میں فارغ ہو جاؤں گا خیر انہوں نے میری انکواری مقرر کی انکواری افسر حافظ بحسس صاحب تھے تو حافظ بحسس صاحب نے کوئی میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان لیویز والوں کے جو ہتھیات تھے وہ ان سے واپس چھینا کیونکہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا اچھا بی آر پی کے خلاف ان کے کمانڈنٹ کو لکھا بی آر پی کے جتنے بھی نوجوان تھے یا ان کا سویدار تھا ان کا سٹیٹمنٹ لیا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں جو ان کا سویدار تھا کیونکہ وہ کاپی میں نے لی تھی اس نے اپنے بیان میں کہا کہ جو ہی واردات کے وقت ستار مصوری آیا اس نے کہا کہ کدر تسلدار ایسے اس نے تسلدار پر جب برس چلایا تو میں سبج گیا کہ تسلدار مر گیا ہمارا کمانڈنٹ تسلدار تھا وہ مر گیا اب کوئی حکم دینے والا نہیں گے لہٰذا ہم گاڑی کے نیچے اور لیویز تھانے کے پیچھے ہم جا کر چھپ گئے تھے تو کمو بیش کوئی بارہ لیویز والے تھے پہلا وقت کے بھی تھے جو میرے ساتھ تیڑیرہ بکٹی سے اٹھایا ان کے بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے لیے سب نے اپنے بیانات میں ڈریور تاکیچی اس کے بیانات لیے سب نے اپنے بیانات میں یہ بتایا کہ رحمت اللہ گشکوری نے انتہائی اپنے فراج من سبھی سارے جام دیا اور بہادری سے جو ان آخر دم تک رٹے رہے کوئی غلطی نہیں کی ہاں ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے پروٹکل ایجنٹ اس وقت اس کو کہتے تھے انہوں نے ہمیں بیر یار و مددگار چھوڑا وہ بیکڑ کی طرف بھاگ گئے انکواری میرے حق میں آیا حافظ صاحب نے بھی اماداری سے انکواری کی میرے حق میں لکھا اور کپی انہوں نے پرورڈ کی آگے کمیشنر اور آنورڈ جو ہی کپی ہمیں ملی انکواری کی اور پروٹکل ایجنٹ کو تو مرڈی صاحب بڑے سیخوا ہو گئے بڑا سوختہ ہو گئے یہ کیسے کیا ہے تم نے یہ کیسے انہوں نے کا اکثر جو حقائق تھے ایک آدمی نہیں دو نہیں تیر نہیں دس بارہ لیویز والے تھے دس بارہ بی آر پی والے تھے ڈرائیورز تھے سب کا بیان میں نے جب ریکارڈ کیا سب سب نے ایک ہی طرح پر بیان دیا سب کا یہی موقف تھا کہ رحمت اللہ گشکوری نے کوئی غلط کام نہیں کہ گرفتاری کے وقت جب انہوں نے گرفتاری کی تھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا خاموشی سے انہوں نے گرفتار کیا تھا آپ وہ اس وقت بجائے کے پہلا وقت بھیجنے کے آپ سب اس وقت قیدی کے ساتھ رحمت اللہ گشکوری کہتے کہ ہم ڈیرہ بکٹی اس کو لے جائیں آرام سے وہ ڈیرہ بکٹی آ جاتا نہ چھینہ جاتا نہ کچھ ہوتا حکمت حملی آپ کی تھی غلطی آپ کی تھی یہ جب رپورٹ انہوں نے دیکھی وہ مخالف ہو گئے اپنے اسسٹنٹ کمیشنر سوئی یعنی حافظ باسے صاحب کی اور بہت جلد ہی انہوں نے حافظ صاحب کے گزانہ ٹرانسور کرا دی کچھ دن گزانے کے بعد پھر ہماری کسی کام وغیرہ کے سرسلے میں جلال بندوکیل صاحب سے آمنہ سامنا ہوا کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے اس نے علاقی بیت کرنا شروع کیا تھا کہ ہمارا دورہ تھا ڈراؤٹ کے سرسلے میں اور اس نے بے وقوفی کیا اس طریقے سے جو انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور اس طریقے سے ہماری رسوائی ہوئے بیستی ہوئے اب چونکہ بات وہ غلط کر رہے تھے مجھ سے عظم نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا سر میں نے کوئی بے وقوفی نہیں کہ میں نے اپنی جوٹی سر انجام دی میری تو آپ بے وقوفی کی بات کریں بلکہ آپ نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا پہلے تو آپ میدان سے بھاگ گئے اور اس کے بعد پھر جب رستہ بند دیکھا تو آپ نے پھر مجھے پھر مجھے ستار مصوری کی موں میں دیں اور جو سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو گھر ہے ڈیسی ہاؤس ہے اس کے چھت پر بھی آپ نے لیویز والے بٹھائے ہوئے ہیں گیٹ پر بھی لیویز والے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے گاڑی کے پیچھے آگے سکارٹ ہوتی ہے آپ کے دفتر میں بھی میں طرح اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بی بچوں کے ساتھ ایرہ بکٹی میں آپ نے اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے علل اعلان کر دیا کہ رحمت اللہ گشکوری نے یہ بندہ کیوں پکڑا تم نے یہ کیوں پکڑا it means کہ آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے آپ نے ستار مصوری کو بھی یہ میسیج دیا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے یہ غلطی رحمت اللہ گشکوری کی ہے آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے میرے بی بی بچوں کے ساتھ آپ نے تو مجھے ستار مصوری کے حوالے کر دیا تھا یہ اس کی خاندانی یا ہماری بلوچیت یا ہماری ایک سیٹ اپ تھا کہ میں بغیر گن مین کے میں بغیر سکاٹ وغیرہ کے میں اس کے باوجود بھی یہاں سروس کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں غلطی آپ کی ہے آپ تو ہمارے باس ہیں آپ جب اپن اللہ کہتے ہیں کہ گرفتار کرنا میرا کام تھا اس کو چھوڑنا نہ چھوڑنا وہ آپ کا کام تھا تو غلطی آپ کی تھی خیر کچھ عرصے کے بعد جلال مندو خیل صاحب کو جب سمجھ میں آگیا کیا واقعی غلطی میری ہے وہ آخر دم تک خدا گواہ ہے آخر دم تک میرے دوست رہے میرے ہمدرد رہے اور جب یہ ایسا 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 لگے کوئٹا میں سینئر ممبر بورڈ آف رہنو جب تینات ہو گئے مجھے انہوں نے بلایا پوستنگ میری میں بکٹی تو انہوں نے مجھے کہا تا کہ انہوں نے میری پوستنگ میری مرضی پر دوبارہ میری سوئی بھی کر دی تھی یہ میں اللہ ان کو جنر نصیق کرے بڑا میں ان کا احسان مند ہوں آخر دم تک یعنی ہم لڑنے کے بعد ہم لڑے لڑنے کے بعد ہم دوست بنے کیونکہ اپلوڈ ہونے میں بڑا ٹائم لگاتا ہے فیس بوک اور میرے پیج اس لئے میں مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے اپلوڈ بھی ہوں اور آپ تک بھی یہ پہنچ جائے اگلی قصد انشاءاللہ دماغ کا قصد ہوگی ضرور دیکھیں تینک موسیقی موسیقی